مزدور مزدوری کر کے کونوں کام کرویں سو وکاس ہوئیے لیکن جب مرے مرائے لوگ بھی کام کرویں مزدوری کرویں تو سوچو آپ کتنوں گمبھیر وکاس ہوئیے کتنوں وکاس بڑھو ہوئیے وکاس کی نئی عبارت لکھ جائے اور کچھو جائی عبارت لکھی جا رہی ہے اتر بڑیس کے حمیر پورجلا کے مودحہ وکاس کھنڈ میں اتہ ایک ایسو گاؤں ہیں جیتے سالوں پہلے جان گوا چکے مزدور آج بھی مزدوری کرویں آؤٹ ہیں اور ان کو پیسہ ایمانداری سے ان کے خاتے میں پہنچاؤ جا رہا ہے مجھے کی بات جا ہے ایک دو نہیں بلکہ 132 منگرے کا مزدوروں میں سے 70 سے زیادہ تو مرے بھے مزدور مزدوری کر رہے ہیں اور جب ان مزدورن کے پریجنوں خوجہ حاصل سیاس پت بات پتو چلی سو مکھ وکاس عدیقاری کی چوکٹ پہ پہنچ گئے نیائی کی گوھال لگا بے فیلحال مکھ وکاس عدیقاری نے ایک ٹیم بنا کے جاچ کے آدھش دیتے ہیں حمیر پوچلا کے موضہ وکاس کھنڈ میں گرام پنچا کھنڈے میں آج بھی مرے بھے لوگ مہاتمہ گاندی روچگار گارنٹی یوزنا کے دہت مزدوری کر بے آؤ تھے اور ان کی سوپسکت اپسٹی بھی رتھ ہے کہہ کہ ان کو کونوں دوسروں کام تو ہیں نہیں یا سوہ مزدوری کر بے آ جات اور وکاس کھنڈ کے سچپ اور پردھان کی سہمتی سے ان کے خاتوں میں ان کی مزدوری بھی پہنچا دی جات یہ بات کی خبر جب گاؤں کے دیوندر کمار کو لگی کہ ان کے مرتک پتا چھوٹے لال اور جیوت ماتاجی صدامہ اور چھوٹے بھائیا سچن سمیت ان کے کیوں بھائی آج بھی مندلگا کے تحت مزدوری کر رہے سو ان کے پاؤں کے نیچے سے جمین کھسک گئی کہہ کہ دیوندر کے پتا ایک گاؤں میں پندرہ سال نربی روٹ بڑھان رہ چکے ہیں ان کی مرتی ہو چکی ہے جبکہ دیوندر کو خود کو اچھو خاص ہو بے افسائے چل رہو ہے وہ دس سال پہلے اپنے گاؤں کھنڈے کو چھوڑ کے گرام بہنگا جلہ مہوبہ میں نواز کر رہے تھے لیکن ان کے نام پہ مزدوری کری جا رہی اور ان کے نام پہ مزدوری کو پیسا نکارے جا رہا ہوں گرام کھنڈے ہمارا پیترک گاؤں ہیں جہاں ہمارے بابا رہتے تھے میں قریب دس پندرہ ورسوں سے ہم لوگ بہنگا میں نواز کرنے لگے وہاں پہ ہم پردھان تھا گرام پنچائد بہنگا میں میں اسی سمائے گرام کھنڈے میں میرا جاپ کارڈ ریسو کر کے وہاں میری حاجری لگائی جا رہی تھے اور مجھ سے نرے گا میں کام کروائے جا رہا تھا جبکہ ہم لوگ آئے کر ریٹرن بھی بھٹھتے اسی طریقے گاؤں میں سیکڑوں جاپ کارڈوں میں جاپ کارڈ کسی کا ہے اور خاتے ان لوگوں کے لگا کہ فرجی طریقے سے ان سے روپے نکالے جا رہے ہیں جو سرکاری روپے کا بندربار کیا جا رہا تھا کتنی سنکھیا ہوگی مرد پو کی مرد پو کی سنکھیا لگ بھک سبتر سے اسی ہوگی جن کے جاپڑ بھرے جا رہے ہیں اٹینڈنس کتنی لگائی جاری گا ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ اٹینڈنس ہے کھنڈے گاؤں کے سیکڑوں گرامی مزدورن کوئی پردھان رہے ہیں اسی گاؤں اور ان کے مرد دو ہزار انیس کو ہو گئی تھے اب وہ ان سے بائیس میں مدوری کرائی جا رہی ہے میرے پاس جت ساج کی فکر سب کچھ میرے پاس ہے ان کے مستر رول بھی نکالے جا رہے ہیں اسی طریقے کا گھپلا کاریب بارہ لوگ مرد کن کے پاس چاتھ مدوری کر رہے ہیں کچھ نوکری پیشہ ہے ایک سی آئی ایس ایف میں دروگہ ہے کنڈیب سناب منگل سنگھ اس سے بھی مدوری کرائی جا رہی ہے جبکہ وہ بارڈر میں تینات ہے ایک سی پوہ اپریٹو بین کا سچیو ہے راکیت سناب بودھی ساگر اس طریقے سے سرکاری پیشے کا بندر بات دیئے ہیں یہ پورا ایک سنگیتھت ویروہ ہے جو بلاگ میں دیکھتے ہوئے جو کروڑوں کا گھوٹا لگیے اور ہمیں اس کی جانچ کر کے ہمیں ان سے پیشہ وصولہ جائے ان کی اوپر سخت سے سخت کاروائی کیا کٹے لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے منگلے کا مدوری کر رہے ہیں پندرہ لوگ مرت مدور کام کر رہے ہیں پندرہ لوگ جس میں سات آٹھ لوگوں کے پیپر میرے پاس ہے کس کو شکایت کی ہے آپ نے ہم نے ایڈی ایم صاحب کو دیا تھا دیدیو صاحب کو ایڈی صاحب کو اور بلاگ میں سب جگہ ہم سے کاج کر چکے ہیں پرماڑ سہت ہم نے پورے سب کو ساتھ دیئے ہیں اس کی جانچ کرا کر کاروائی کی کاروائی کی کاروائی کی آدیس دے رہے ہیں ایک پرکران گرام کھنڈے بکاس کھنڈ مہودہا کا آیا ہوا ہے کمیٹی کے مادھیم سے ہم بریہت جانچ کرائیں گے شکایت کرتا ہوں کو ساتھ میں لے کر کے اور اگر یہ پرکران صاحب آیا جاتا ہے تو ریکبری کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دھارائیں لگتی ہیں جو جنہوں نے گلت کیا ہے یا جو اس میں بھاگیدار ہیں ان کو جیل تک بھیجنے کی کاروائی کی کاروائی سبکھی ہے حمیر پر جلا کے کھنڈے گاؤں میں سترہ سو کے قریب منلے گا کے جوب کار تارک مزدور ہیں ان میں سے اسی لوگن کی موت ہو چکی ہے ایک سے 32 مزدوروں کو فرجی طریقے سے پیمنٹ نکارے جا رہا ہو ہے شکایت کرتا کی مانے اور سرکاری ریکارڈ خوئی جوڑ لے ہوئے ہیں تو دو کروڑ سے زیادہ روپیہ کو بندر مار ہو چکے ہیں اپنی خوشیوں کو بنا ایک خاص ہوتل رویل پیلیس یہاں پہ ہے 45 لگزری رومز آکرشک اے سی بینکوٹ ہال پیور ویچ سوادش وینجنوں کے لیے کوہی نور ریسٹورینڈ کوپریٹ جگت کے لیے کانفرنس میٹنگ ہال برثڑے پارٹی کٹی پارٹی کو بنائی یادکار سویمنگ پور اور ریسٹورینڈ اینڈ ڈائیمنڈ بار یعنی ریفریشمنٹ کا دوار اور بچوں کے لیے گیم زون بھی